بیس ستمبر اور ہیسٹوئر چلتے ہیں تاریخ میں اور جانتے ہیں بیس ستمبر کو کیا کیا واقعات ہوئے اٹھارہ سو ترانوے میں امریکہ کے چارلس روز کے بھائی نے پہلی مرتبہ امریکہ میں بننے والے آٹوموبائل کو ٹیسٹ کیا یہ آٹوموبائل امریکہ میں بننے والا پہلا آٹوموبائل تھا جو کہ چارلس کے بھائی نے خود اپنی مدد آپ کے تحت بنایا انیسو اکتالیس میں لیتھوینیا میں ہولوکاوسٹ کا سامنا کرنا پڑا جہاں چار سو تین جیوز کو مار دیا گیا کہا جاتا ہے کہ اس کو ہولوکاوسٹ نام اس سے دیا گیا کہ اتری ویڈزاد میں اس سے پہلے یہودی نہیں مارے گئے تھے لیتھوینیا میں ایک اور اتفاق یکرائن میں انیسو اپیالیس میں اسی تاریخ کو تین ہزار جیوز مارے گیا اور اس کو بھی ہولوکاوسٹ کا نام دیا گیا یکرائن میں بھی اپنی نویت کا یہ پہلا واقعہ تھا کہ جب اتنی بڑی تعداد میں جیوز کو مار دیا گیا اس لیے اس کو بھی ہولوکاوسٹ انیسو اکرائن کا نام دیا گیا انیسو ستر میں ویٹنام جنراتی نیشنز کا میمبر بن گیا ویٹنام جنراتی نیشنز میں انیسو ستر میں بیس ستمبر کو شامل ہوا دوہزار ایک میں وار اون ٹیرر کا اعلان کر دیا یاد رہے کہ دوہزار ایک میں شروع ہونے والی وار اون ٹیرر آج تک جاری ہے اور دوہزار اونیس میں نیو یارک میں تقریباً چار ملین لوگ سڑکوں پر آ گئے ان لوگوں نے احتجاج کیا کلائیمٹ ٹینج کے حوالے سے کہ امریکہ کو آگے آنا چاہیے اور دین ممالک ساتھ مل کر کلائیمٹ ٹینج جیسے مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور آج برڈے ہے بیس ستمبر انیسو تریسوٹ کو پیدا ہوئے انیر دلپت جو کہ پاکستان کے کرکٹی میں شامل رہے اور پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے پاکستان کا نام روشن کیا یہ تھا آج کا ہسٹری ملتے ہیں اگلی تاریخ میں کچھ نئے واقعات کے ساتھ جو اس تاریخ ہوئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں